شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتدا ہے جس کے نام سے ہر انتہا ہے اس کی حمد و سنہ الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب جمیل خان صاحب بڑی لمبی لسٹ ہے اگر میں چیرمین صاحبان ملک مربان صاحبان تارک تنویر صاحب کا اور باقی دوستوں کا نام لینا شروع کروں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں آج مرگاہ کو میں نے چنا اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرنے میں پچھلے چار سے پانچ سال ایک لحاظ سے سیاسی طور پر گوشنشین تھا بس یہ اب کیمرے بان کر دیں یہ اس لیے کہ میں ہلکے کے عوام سے ذرا بات کرتا ہوں مربانی مربانی ہوگی اب میڈیا کو ٹائم نہیں کہ بانگی چلو بات میڈیا سے آجے چلیں چلیں آپ کہتے ہیں اب مربانی سے سارے کیمرے بان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہلکے کے عوام سے ذرا کھلی بات کرتا ہوں تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو پھر سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے پھر میڈیا کی زینت بنتی ہے اور بندہ صفائیاں دیتے دیتے پریشان ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آج باقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز اسی جگہ سے کرنے چلا ہوں جہاں میری خدمت کا بہت بڑا نشان موجود ہے انشاءاللہ اور میں موقف ہے اللہ اللہ خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے سر پنجاب اسیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اسیملی میں پچھنے تو چار دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقف دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اسے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہوگی ہے اجیزار جو احتضاب چل رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیشن کا مجھے احتضاب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہیں پہ گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری کا جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ کچھ اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور کا احتضاب ہو اور یہ سب کچھ نیسر کے سامنے ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں پاس پیرنٹ ہو جائے آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنائے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کے احتضاب ہوگا مگر جب بھی یہ ہو وہ ملک کے لیے اچھی بات ہے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن سبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جا کر دالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کردار ہونے چاہیے میں اس پیس پر کیا کہہ سکتا ہوں آپ مجھے گھرے نہیں سر تھوڑا سکتا